اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر کوشش جاری ہے مگر پھر بھی یہاں پر یہ ہمارے دیکھو کشنا ہے بہت مہنتی انسان ہے وہ یہاں پر لوگ پریشانی سے بیٹے ہیں یہاں سامان کھلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب ان کے لئے رہنے کے لئے کچھ انتظام نہیں ہے صرف ایک ایک ہی گھر ان کے یہاں پر ہے تو یہ پریشان لوگ بیٹے ہیں یہاں پر ابھی ان کو رہنے کے لئے کچھ بھی جگہ نہیں ہے یہ اپنا سامان لے کر کہاں جائے یہ سوچنے پر مجبور ہو کر بیٹے ہیں یہاں پر ہمارے محلے کی ذمہ دار یہاں پر بیٹے ہیں آنٹی محلے کے بھارت نگر آنٹی محلے گوکاک کے یہاں پر آج آٹھرہ تاریخ آگسٹ کا مہنہ ہے دو آزار بیس ہے کیا بولیں گے ملہ صاحب کیا بولیں گے صاحب پانی آگے بہت پریشان ہے یہ بولنے کا تو یہ پریشان کے بارے میں اکتے لوگ پیچھے لگے ہیں ہمارے گھر ہمارے گھر میں سب پانی ہے وہی وقتہ اللہ تعالی ہمیں یہ کریں گے بجارش کریں گے اللہ وہی وقتہ پانی کم کرنے کے لئے توفیق دے اللہ پانی کم کر دے یہ دعا مانگنے کا اور کیا مانگنے کا اللہ کے پاس یہ دعا ہے اس کیا نہیں کس کا کیا بھی نہ کو لیکن اللہ تعالی کیا ہے اللہ اس کی جیلیشے آیا ہے اللہ اس کی جیلیشے اللہ کم کریں گے بس یہ ہمارے یہ ہے سب لوگوں کی پریشان ہے اور دور ہونے ساں سب لوگوں کی پریشان ہے اور دور ہونے دور ہونے بس یہ کرنا کے وجہ سے بھی لوگ ڈر کے مر رہے ہیں لیکن کرونا نہیں پھر بھی مر رہے ہیں؟ کیا کرنے کا یہ پانی دیکھنے لوگ مر رہے ہیں؟ توڑھا لگ کرنا رہے ہو?, ہوا کر کے مر رہے ہیں، فکرنے لوگوں کو کونک خیال رہے ہیں؟ امیل ہے کہ ہمارے انہوں ہمارے لیے سب ساتھ ہے۔ ساتھ ہے کر کے بولے سا ہ کوئی ہمارے کچھ درنے کا نہیں کر کے بولے سا ہی تمہارے کو کیا ہے؟ پیٹر ہنجین وہ کچھ کوئی ہے؟ یہ ایک ہمارے کو کشی ہے ہمارے امیل کے طرف سے رمیشن نا جارکیولی رمیشن نجارکی رمیشن نجارکی رمیشن نجارکی رمیشن نجارکی یہاں پر ایک مندر بھی ہے یہاں پر پانی کے اندر ہے یہ تو ابھی جھرہ پھٹا ہوا ہے یہاں سے پانی نکلنا مشکل ہے تو ابھی یہاں پر کوشش کر کے ملسی پالٹی والے یہاں سے پانی نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں دیکھو گھٹنوں تک پانی یہاں پر بھرا ہوا ہے یہ ٹائر دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا پانی ہے ابھی ہم آپ کو گلی میں کا نظارہ بھی بتائیں گے پچھلے سال جو گھر گرے تھے وہ بھی ابھی تک تیار نہیں ہوئے اور پھر یہ سال بارش آ کے سہلاب آ کے پریشانی اٹھانا پڑ رہے ہیں لوگوں کو یہاں دیکھو یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پر اندر سے پانی نکال کر ادھر پیچھے دیوال پر ڈار رہے ہیں ندی کے پاس ندی میں ڈار رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پورا پانی ہے یہ درگا ہے جنگلی صاحب کے یہاں پر پانی بھرا ہوا ہے یہ گندہ پانی یہ پورا یہاں پر جا کر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں آپ ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو ہمارے چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی گلی کے اندر بھی پورا پانی بھرا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورا پانی بھرا ہوا ہے گلی کے اندر گھروں پاس چاروں طرف سے در پانی بھرا ہوا ہے میں نہیں کھلی مادے ہوگا مادے ہوگا میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورا گھر پانی بھرا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی پانی ہے یہاں سے گھٹروں کے ذریعے سے یہاں پر پانی آرہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی ہے یہ ہمارا گھر ہے یہاں پر پانی آ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی ہے یہاں پر پہنچوں پر پانی بھرا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں پر پانی ہے پر پانی ہے یہاں پر پہنچوں پر پانی بھرا ہوا ہے یہ بھارت نگر مہنٹی مولانا گوکا کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جنگلی صاحب کے دھرگاں ہیں اس کی پیچھے ندی ہے یہاں پر ابھی پانی نہیں آیا کیونکہ یہاں پر انچا ہی ہے بہت لوگ یہاں پر ماجٹ پین کر کھا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ درگاں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جنگلی صاحب کی مزار ہے دورشری پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ کر اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی عبراہیم و عالی عبراہیم احمید و مجید یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ندی ہے ندی کتنی چوڑی فیلی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں ندی ہے پورا یہ پوری ندی ہے ابھی اتنا باقی ہے تھوڑا سا تھوڑا سا باقی ہے بھرنے کے لئے پھر بھی یہاں سے پانی جرے پور کے نکر رہا ہے پانی پھر دعا کریں یہیں سے ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا مہلے میں پانی نے آیا تو بہت اچھا ہوگا بس اتنا ہی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ تک نوٹفیکشن کے ذریعے پہنچ سکیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور آگے لوگوں تو پہنچائیں شکریہ جزا کرنا